اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ ہوپلی سف ٹک ٹاک ہوں گے خوش پراش ہوں گے ہنس دمس کراتے ہوں گے میری دعا ہے آپ چاہ رہے ہیں خوش رہے ہیں ہنس دمس کراتے رہے ہیں خوشیاں اور کامیابیاں آپ کا اور میرا ہم سب کا مقدر ہوں آمین سم آمین اس پیار اس دعا کے ساتھ آج کا ولوگ سٹارٹ کرتے ہیں آج بھی بڑی مزدار سی ریسپی شیئر ہونے والی ہے جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اپنے فیملی ان فرنس کے ساتھ شیئ ایم.ای فیشن کلیکشن انسٹرگرام پہ آپ نے مجھے فالو کرنا ہے بیسٹ اور خوبصورت جولری آپ کو ریزنیبل پرائز میں ملنے والی ہے اور اس کے علاوہ آپ مجھے فالو کر سکتے ہیں من.پسند.ھوم.بیکری پہ انسٹرگرام پہ اور آخر میں جو ہے الکوشی فارمڈیشن کو بھی آپ فالو کر سکتے ہیں انسٹرگرام پہ وہاں بھی جتنی بھی میرے کام کی ایکٹیوٹیز ہیں وہ سب میں شو کرتی ہوں اور چلیں آج کو ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں ہوپلی آپ اس وی اسلام علیکم everyone i just received this cute pr package from m.i fashion collection اور اس پہ بہت پیارا نوٹ ہے to dear zunabia malik you're doing great job keep shining like a star and stay happy and blessed from meharin lifestyle اور یہ خود بھی بہت پیاری ہے ماشاءاللہ اچھا جی اس پہ بڑی پیاری چیز ہے اور جولری تو مجھے ویسے ہی بہت پسند ہے یہ ہے ان کا جی کاٹ ٹھیک ہے اور یہ اتنے کیوٹ سوپر کیوٹ سے ٹاپس ہے جو مجھے بہت اچھے لگے ہیں یہ دیکھیں کتے پیارے ہیں close up ہی دکھاتی ہوں آپ کا اور یہ بہت کیوٹ ہے اب یہ اس کو ایک لیکنی سی یہ رہا اچھا جی یہ بالے ہیں آپ سب کو تو پتے ہیں مجھے یہ ویسے ہی بہت پسند ہے اور یہ اتنے خوبصورت لگ رہے ہیں کسی تریڈیشنل ڈریس کے ساتھ بھی بہت اچھے لیں گے اور یہ بہت پیارے ہیں سی and the next one is my very favorite and the third one is my most favorite اور یہ مجھے سب سے زیادہ خوبصورت لگیا ہے یہ دیکھو کتنا خوبصورت کتنا نفیس ہے اور اس کے ساتھ یہ اس کے چھوٹے چھوٹے سے ایرنگز بھی ہیں اور یہ بہت پیارے لگیا اور آپ مجھے دل جا رہا ہے کہ میں اس کو ابھی اسی وقت پہن لوں اور یہ دیکھیں یہ کتنا خوبصورت ہے thank you so much مہرین this is so pretty اور یہ والے تو definitely میں کسی بھی جینس ٹاپ کے ساتھ یہ کسی بھی اچھے dress کے ساتھ پہن سکتی ہے see thank you and this is so pretty جی تو یہ جی ایم ڈاٹ آئے فیشن کلیکشن کی نیو کلیکشن ہے جو کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں اور اس سے پہلے جو ہے سبا فیسل ٹی وی ایکٹریس ہیں ان کی بھانجی زونیبیا ملک کو میں نے جو ہے وہ جولری بھیجی تھی ایم ڈاٹ آئے فیشن کلیکشن سے اور ان کو بہت پسند آئی تھی اور وہ شاوٹ آؤٹ بھی انہوں نے دیا جو کہ پیچ کے لیے بہت ہی فروٹ فل ہوتا ہے کہ لوگ دیکھتے ہیں اور پھر آرڈر بھی کرتے ہیں اور پھر آر� اور جو کہ کافی اچھا رسپانس آتا ہے تو آپ بھی ضرور جا کے وزٹ کیجئے پیج کو ایم ڈاٹ آئے فیشن کلیکشن اور ضرور آرڈر کیجئے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ ایک نوبل کاؤز کے لیے پیج بنایا گیا ہے اور آپ جتنی زیادہ یہاں سے شاپنگ کریں گے اس کا ٹوائنٹی پرسن جو ہے وہ فاؤنڈیشن کو ڈونیٹ کیا جائے گا سو بہت ہی خوبصورت الیگنٹ جویلری آپ کو ملے گی وہاں پہ ایم ڈاٹ آئے فی پیشن کلیکشن پہ آپ ضرور جائیں اور ضرور وزٹ کریں اور اپنے پیاروں کو آپ یہ آرڈر کر کے گفٹ کر سکتے ہیں اور ایک نوبل کاؤز میں بھی شامل ہو سکتے ہیں جی تو امید کرتی ہوں آپ کو جو ہے جویلری بہت پسند آئی ہوگی سو موسم باہر بہت خوبصورت ہو رہا تھا اور میں نے سوچا کہ تھوڑی سی موسم کی خوبصورتی آپ کو دکھائی جائے بہت اچھی تھنڈی ہوا چل رہی تھی اور اللہ تعالی کی قدرت دیکھیں کہ جیسے ہی تھنڈی ہوا چلتی ہے موسم چینج ہوتا ہے تو گرمی کا احساس بالکل ختم ہو جاتا ہے اتنی خوبصورت تھنڈی ہوا ہوتی ہے اللہ تعالی کا ہم جتنا شکر ادا کریں گا میں الحمدللہ اور جی تھوڑی سی لون کی صفائی ہو رہی تھی تو میں نے کہا چلیں جی تھوڑا سا ظاہر ہے نظر بھی رکھنی ہوتی ہے جب کام ہو رہا ہوتا ہے تو میں باہر لون میں کھڑی ہوئی تھی تو میں نے تھوڑی سی ویڈیو بنا لی اور میں نے سوچا آپ کے ساتھ شیئر کروں آج ہمارے کچن میں بننے جا رہی ہے مونگ تڑکا دال اور یہ جی بہت ہی مزیدار اور ٹیسٹی بننے والی ہے اور مجھے لگ رہا ہے کہ آپ نے یہ پہلی دفعہ سنا ہوگا مونگ تڑکا دال اور یہ بہت ایزی انڈ کوئک ہے آپ کو 500 گرام مونگ کی دال چاہیے ہوگا ایک پیکٹ اور آپ کو چاہ سے پانچ سبس مرچیں اور چار ٹماٹر اور تھوڑا سا دھنیا جو کہ گارنش کے لیے ہم نے انڈ میں گرن ڈالنا ہے دال کے اوپر اور ایک آپ کو انین چاہیے ہوگا جی تو سب سے پہلے آپ کو دال کو اچھے سے ساف کرنا ہے اس میں سکنکر وغیرہ جو بھی ہیں اس ساف کر لینا ہے اور اس کے بعد سموپانی اچھے سے اس کو بھرگوڑنا ہے اور اچھے سے واش کرنا ہے اور جب اچھے سے واش ہو جائے تو پھر اس پاہ دیکھنے کے لیے آپ نے گوکے رکھتی جائے مون کی دال کو میں نے اچھے سے ساف کیا ہے پھر اس کے بعد میں اس کو اچھے سے واش کر رہی ہوں واش کرنے کے بعد جی میں جو انین ہے وہ کٹوں گی انین کو آپ نے چاپ کرنا ہے چکور یعنی کی چورس ٹکڑے کٹنے ہیں سینٹر سے کٹ کے اس کے پر چھٹ چھٹ ٹکڑے کٹنے ہیں جیسے میں کٹ رہی ہوں کیونکہ یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ ان کا بھی ٹیسٹر لگ ہوتا ہے اس کٹنگ میں اگر آپ کچھ بنائیں تو یہ میں نے پھر ٹرائے بھی کیا ہے میں نے کہا کہ یہ بات ہے یا واقعی ایسا ہوتا ہے سیریسلی واقع ہوتا ہے کہ آپ اس کو اس طرح کی شیپ میں کٹ کرتے ہیں تو بڑا مزے کا بنتا ہے کھانا مطلب ایک سپیسپک کھانے جو ہیں اس میں دلتا ہے اسے سو یہ جیس ٹوف آن کر دیا ہے میں نے اور اب جو ہے ایک پین لوں گی میں اور اس میں ہم ڈالیں گے جی ہاف کپ آئل ہاف کپ آئل ڈالنے کے بعد میں اس میں جو میں نے انین کاٹے تھے چوپ کیے تھے وہ میں اس میں آڈ کروں گی اور اس کو میں فرائے کروں گی جیسے ہی گولڈن راؤن ہو جائیں گے پھر ہم اپنا نیکسٹ پروسیجر کریں گے آئل گرم ہو چکا ہے اور اب جو ہے میں انین اس میں ڈال رہی ہوں اور آپ اس کو اچھے سے بنائیں یہ ڈال جو ہے بہت ہی مزے کی بنے گی حالکہ یہ ماش کی ڈال اور ہوتی ہے یہ مونگ کی ڈال ہے لیکن ہم اس کو ماش کی ڈال کی لک میں بنا رہے ہیں تڑکا مونگ تڑکا ڈال جو کہ بہت ہی مزے کی بنے گی آپ ضرور اس کو ٹرائی کیجئے گا سو یہ جی دیکھیں آپ کی پیاز جو ہے وہ گولڈن ہونا شروع ہو گئے ہیں لیکن ہم اس کو ٹب تک ٹرائے کریں گے پکائیں گے جب تک یہ اچھے سے گولڈن نہیں ہو جاتے اور تب تک میں جو ہے ٹماٹر کے اوپر سے سارے چھل کے اتار کے اور ثابت ٹماٹر جو ہے پورے کے پورے وہ ڈال دوں گی کیونکہ ثابت جو ہے وہ ڈالیں تو پھر اس میں یہ ہوتا ہے کہ اچھے سے ہی گل جاتے ہیں اور آپ اس کو جو کھانا بنانے والا چمچ ہوتا ہے جو دو ہی گولڈیں جس کو آپ اس سے اچھے سے پیاز رہے ہیں وہ گولڈن ہو چکے ہوئے ہیں اور اس میں میں انین گولڈن ہونے کے ساتھ ہی اس ٹماٹر میں نے ایڈ کر دی ہے اور اب میں اس کو الکے سے ماش کر رہی ہوں بہت ہی سوفٹ لی کیونکہ ٹماٹر تو بیسے ہی سوفٹ ہوتا ہے اور اس کے بعد اوائل میں جانے کے بعد تھوڑا سا پانی لگنے کے بعد وہ بسے ہی گل جاتا ہے اور بس آپ تھوڑا تھوڑا اس کو ماش کریں تو وہ ماش ہو جاتا ہے یہ جی میں نے اس کے دو دو ٹکڑے تو کر دی ہیں اور تھوڑا سا یہ اب اس کو میں کور کر کر رکھ دوں گی اور اس کو تھوڑی دے تقریباً 10 سے 15 منٹ پکنے دوں گی اور اس کے بعد ہم اس کو چیک کریں گے سو یہ دیکھیں جی ٹماٹر جو ہے اچھی طرح سے گل چکے ہوئے ہیں اور مزید اس کے بھنائی کرتے ہوئے اوبیس نہیں یہ برکل ماش ہو جائیں گے جو تھوڑا تھوڑا ٹکڑے بھی آپ کو نظر آ رہے ہیں وہ بھی ماش ہو جائیں گے بلکل اب اس میں میں مسائلہ جواد ڈال رہی ہوں جو سالٹ میں یوز کرتی ہوں نیشنل کا اور آج کل بتا نہیں کیا یشو ہے اس کا بہت کام ہوتا ہے نمک کا ٹیسٹ تو اس لئے میں نے 2 ٹی سپون سالٹ ایڈ کیا ہے اور ہاف ٹی سپون میں نے ہلدی کا ایڈ کیا ہے اور ریڈ چلی پاوڈر میں نے 3 ٹی سپون ایڈ کیا ہے اب میں اس میں پینچ اوف ڈال رہی ہوں کالی مرچ بلاک پپر اور ایک ٹی سپون میں ڈال رہی ہوں اس میں ادرک پاوڈر اور تھوڑا سا گرم مسالہ پینچ اوف گرم مسالہ پیڈ کر سکتے ہیں کیونکہ زیادہ تر لوگ گرم مسالہ نہیں کھاتے کیونکہ میرے گھر میں میری جو سسٹر ہیں وہ نہیں کھاتی گرم مسالہ بلکل پسند نہیں ہے وہ جیسے ہی کھاتی ہیں تو طبیعت فوراں خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے تو اس لئے پھر اگر میں ڈالتی ہوں تو پینچ اوف ڈالتی ہوں سو یہ مسالہ جات ڈل چکے ہیں اور اس کو ہم اچھے سے بھنائی کریں گے تھوڑا تھوڑا پانی بھی میں اس میں ایڈ کرتی جا رہی ہوں ایک گلاس آپ بھر کے رکھ لیں اور وہ تھوڑا تھوڑا آپ ایڈ کرتے جائیں تاکہ مسالہ جو ہے اور پیاز اور ٹرماٹر کے ساتھ اچھے سے بھن جائے اب آپ نے جو تین سے چار سب سمسٹریں دی ہیں اس کو آپ چھٹ چھٹ ٹکڑوں میں کٹ کے آپ وہ بھی ایڈ کر دیں اس پر یہ میں کٹنگ کر رہی ہوں جی تو یہ سب سمچیں بھی ایڈ ہو گئی ہیں اور اس کے بات جو باری ہے وہ دال کی ہے دال جو ہم نے بھگو کی رکھی ہوئی ہے اچھے سے واش کر کے وہ اب اس کی باری ہے اب ہم وہ ایڈ کریں گے بہت ہی خوبصورت سا کلر آ چکا ہے پیاز اور ٹرماٹر اور سارے مسالہ جات اور سبس مرچیں آپ کے سامنے میں میں نے اس میں ایڈ کر دیا ہے اور اس پوائنٹ پہ جب اچھے سے ٹرماٹر جو ہیں وہ بلکل یک جان ہو گئے ہیں انیان اور ٹرماٹر دیکھیں آپ بلکل پتہ نہیں چل رہا کہ پہلے اس میں پیاز اور ٹرماٹر تھے تو بلکل اچھی سی گریوی تیار ہو چکی ہوئی ہے اس کی اب جی جو ہم نے بھگو کے رکھی ہوئی ہے مون کی دال تقریباً آدے گھنٹے سے یہ بھگ ہوئی ہے میں نے اور وہ میں نے ایڈ کر دیا اور اس میں آپ پانی بھی ڈال دیں تقریباً ایک گلاس ایک سی ڈیڈ گلاس یہ میں پانی ڈال چکی ہوں اور اب آپ اس کو اچھے سے مکس کر لیں اور اس کو کور کر کے رکھتے ہیں تقریباً تھرٹی منٹس کے لیے آپ اس کو کور کر کے رکھتے ہیں آپ آر این آف اس کو چیک بھی کر سکتے ہیں جیسی دال گلز ہے تو آپ نے اس کو ڈھکنا جو اس کا کور جس سے آپ نے کیا تھا وہ ہٹا کے اس کو تھوڑا سا بوائل آنے دینا اور اس کے بعد آپ نے سٹوو آف کر دیا کیونکہ بلکل ہم نے اس کو ڈرائی بھی نہیں کرنا یہ جی اوریل کا چکن پاوڈر ہے میرے پاس میں نے یہ بھی ون ٹی سپون ایڈ کیا اس پوائنٹ پہ اس کا ٹیسٹ بہت ہی مزے کا ہوتا ہے آپ چاہیں تو کنور چکن کیوب سپیڈ ڈال سکتے ہیں لیکن میں نے اوریل کا چکن پاوڈر یوز کیا ہے یہاں پہ بہت ہی مزے کی یہ دال بنی اور بہت پسند کی سب میں آپ بھی ضرور اس کو ٹرائے کیجئے گا جی تو ٹو ٹی سپون آپ اس کو کر سکتے ہیں آپ چاہیں تو اب آپ اس کو اچھے سے مکس کر دیں یہ جیسے ہی اچھے سے مکس ہوگا اس کو میں دوبارہ سے کور کر دوں گی جی تو اب آپ یہ دیکھیں تقریباً دس منٹ کے بعد میں نے دیکھا ہے اس کو کور ہٹا کے اس کا تو یہ لکھ ہے اس کی فائنل اپنے اس پوائنٹ پہ سٹوپ جو ہے وہ آف کر دینا ہے کیونکہ ہم نے دال کو بلکل حلوہ بھی نہیں بنا دینا یہ اس کی فائنل لکھ ہے ہوپلی آپ کو پسند آئی ہوگی آج کی ریسپی اپنی دعاوں میں مجھے خاص شامل رکھے گا انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں میں آپ کے سامنے ہوں گی اچھی سی ریسپی کے ساتھ اچھے سے ولوگ کے ساتھ اپنی دعاوں میں خاص خاص شامل رکھیں اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے ہمیں ہر بری اور بدنظر سے بچائیں آپ کے اور ہمارے کیچن کو ہمیشہ سات رنگ کے کھانوں سے بھرا رکھیں جی تو مجھے اجازت دیں اپنی دعاوں میں خاص خاص شامل رکھے گا انشاءاللہ پھر ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں ٹیک کیر اللہ حافظ مجھے گا